بیت بار کر کے پیٹھیں دعا کبول ہے ماری زندگی میں مجھ سے پہلے کون تھا کون نہیں مجھے اسے کوئی جگہ نہیں ہوگی چاہی شدہ مبھروز آپ مہیں بڑھوں سمجھ پہ رکھی ناظرین ڈراما سیریل جانو نصار کی آنے وری اپیسوڈ بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے دروان نے جیسے تیسے کر کے دعا سے نکاتو کر لیا لیکن جب دعا کو اپنے گھر لے جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ان پر حملہ ہوتا ہے اور کافی زیادہ فائرنگ ہوتی ہے اب بات جائے کہ گولیاں دعا کو لگنی یا شروان کو اس بات کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ شروان کی جو پہلی بیوی ہے اسے دعا بلکل اچھی نہیں لگتی تھی اور اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ ان پر شروان کی پہلی بیوی نہیں حملہ کروایا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ دعا کو وہیں مار دیں گے اور شروان کو کچھ بھی نہ ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر بہت زیادہ فائرنگ کی ناظرین میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ دعا کو گولی لگ ہی جاتی ہے کیونکہ فائرنگ ہونے کے بعد شروان جب دعا کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوف زیادہ ہو جاتے ہیں اور دعا بھی گاڑی میں بھی ہوش ہو جاتی ہے اب بات جائے ہے کہ دعا بچ جائے گی یا نہیں ناظرین حملہ ہونے کے بعد فوراں دعا کو ہسپتال لے جاتے ہیں اور وہاں ان کا کافی بہتر علاج کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ دعا ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کے بعد جس لڑکی نے حملہ کروایا ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ ناظرین آپ نہیں جانتے تو ناظرین کچھ دنوں بعد شروان کو پتا چل جائے گا کہ یہ حملہ ان کی پہلی بیوی نے کروایا ہے تو شروان اس کے ساتھ کیا کریں گے شروان جا تو اپنی پہلی بیوی کو گھر سے نکال دیں گے یا انہیں ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیں گے یعنی انہیں طلاق دے دیں گے اس کے لئے اسلام کو جب پتا چلتا ہے کہ ان کی چھوڑی بیوی اب جوبتی ہے تو وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں جوب کرنے کی اجازت کس نے دی تو وہ کہتے ہیں کہ پاپا میں مجبور ہوں میں کیا کروں مجھے میرے گھر والوں نے کھا کہ تم جوب کرو گی اس کے بعد اسلام کی ان کے ساتھ کافی زیادہ لڑائی ہوتی ہے ناظرین لاسٹ میں میں آپ سے گزارش کریں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسی مدید آنے والی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ باک پر مل سکیں